اسلام علیکم بول پاکستان کے معزز نظرین کو خوش حمدید نظرین دو صدائیں دو نعرے جو ظالموں کو سامنے گرجے اور پوری دنیا کے سامنے ایک مثال بن کرے گئے ایک نعرہ اس لڑکی کا جو کالج میں داہل ہوتی ہے اور جس کے سامنے بدماش آتے ہیں اس پر روب ڈالنے کے لیے جے شریرام کے نعرے لگاتے ہیں تو وہ اپنے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتی ہے دیکھا کہ اس لڑکی کے بس میں اور کیا تھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی وہ چاہتی تو وہ ڈر کے باگ سکتی تھی لیکن وہ وہاں پر کھڑی ہوئی اس نے اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں اور اس کے بعد اس کے اساتسہ نے اس کو اندر داہل کروا دیا اور ایک صدا ایک نعرہ ایسا تھا جس نے پوری دنیا کو جنجوڑ کے رکھ دیا تھا اور وہ نعرہ تھا پاکستان کے بزریعظم عمران خان کا جس نے کھڑے ہو کر ایک نعرہ لگایا تھا آپ ذرا اس کلپ کو ملاحظہ فرمائیں اس لا الہ کے نعرے کے بعد آپ ذرا اسمبلی میں بجتی ہوئی تعلیوں میں دیکھیں جس میں تمام عمت مسلمہ کی لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر بندہ عمران خان اور پاکستان پر رشک کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے اوپر معاشی مجبوریاں ہیں یہ وہ ملک ہے جس کے ایک طرف افغانستان میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے دوسری طرف ایران بیٹھا ہوا ہے اور تیسری طرف انڈیا جیسا ملک بیٹھا ہوا ہے اتنی پریشانیوں اور مصیبتوں میں جکڑنے کے بعد اس ملک کو ایک ایسا گردمند لیڈر ملا ہے جو آج بھی لا الہ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ وہ برملہ کہتا ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے دیکھیں اگر ہمارے ساتھ کوئی لڑے گا تو ہم لا الہ پر یقین رکھتے ہیں ہم آخری دم تک لڑیں گے یہ ایک بیان تھا جس نے مودی کی بھڑکوں کو چند سیکنڈ میں چت کر کے رکھ دیا تھا یہ امران حان کا دور ہے کہ ہمیں ایبسلوٹلی نارٹ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ہمیں ڈیپ پاکٹس کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ہمیں یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ آپ آؤ ہم آپ کے انتظار کرتے ہیں موقع محال ہم دیکھیں گے اور جواب بھی ہم آپ کو دیں گے اور یہ امران حان کا ہی دور ہے کہ پوری دنیا میں اسلام و پوبیو پر اتنا کھل کر پاکستان بولا حالانکہ ہم سے تکڑے اور مالا مال ممالک تھے وہ اس کے اوپر حاموش رہے مگر علمیہ یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں جس پاکستان میں رہتے ہیں وہاں کی عوام اس بندے کے مو سے اچھے الفاظ بھی نہیں سننا چاہتی جس کو وہ پسند نہ کرتی ہو آج اس لڑکی نے اللہ اکبر کی صدائیں لگائی ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں انگر یہ پاکستان میں ہوتی تو یہاں پر کیا بات چیت چل رہی ہوتی وہ یہ لڑکی اکیلے کیوں گا رہتا باہر آئی تھی یہ بائیک پر بیٹھ کے کیوں آئی تھی اچھا یہ دیوبندی تھی یہ سنی تھی یہ شیعہ تھی یہ کون تھی ہمارے ملک میں یہ بیس چل رہی ہوتی کیوں وہ صرف اس لیے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو اچھا کام ہے وہ ہمارا طبقہ کرے یعنی جو ہمارا گروہ ہے ہمارا فرقہ ہے یا ہمارا مسلک ہے کچھ بھی ہے یا ہماری سیاسی پارٹی ہے وہ اچھا کام کرے اب کریڈٹ دینا بھول جاتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے آنے کے بعد ملک کے اندرونی طور پر بہت سے مسائل ہوں گے اور بہت سے مسائل ہیں لیکن بیرونی سطح پر کسی سے پوچھ لیں بے نلقوامی پلیٹ فارمز پر جا کر کمنٹ پڑھ لیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان واقعی ایک نایا پاکستان ہے اور وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کو ایک وہ مقام دے دیا ہے جو بہت دہائیوں تک پاکستان کے پاس نہ تھا آج پاکستان کے عزت ہے دنیا میں تو صرف وزیراعظم عمران خان کے جورت مندانہ اور دیرت مندانہ فیصلوں کی وجہ سے ہیں یہ دو صدائیں میرے نزدیک اور میرے لیے کبھی نہ بھولنے والی صدائیں ہیں ایک جب ظالموں کو سامنے اللہ اکبر کی صدا اٹھی اور دوسری پوری دنیا کے سربراہان کے سامنے لا الہ کی صدا اٹھی یہ دونوں صدائیں ہمیشہ کیلئے قائم رہیں گی تا قیامت تا عبر اجازت دیں پھر ملتے ہیں و السلام